پریمیر پرو ٹو 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 ٹی کی گلاس نمبر بارہ ہیں اور آج ہم نے آڈیو سنکرونائز وہ کرنا سیکھنا ہے کہ وہ آڈیو سنکرونائز کیسے ہوتی ہے مثال کے طور پر دو کیمرے ہیں تو دو کیمروں کو ہم نے آپس میں میچ کرنا ہے اور میچ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ آڈیو سنکرونائز ہے تو اور آج میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں اپنی ویڈیو کیسے شوٹ کر رہا ہوتا ہوں یہ ہے جی میرا او بی ایس ساو فیر جس کے اندر میں ساری کے ساری پہلے ریکارڈنگ میں ساری جو اپنا ڈیسٹ اپ ہے اور آڈیو ساری کے ساری اسی میں ہی میں کیپچر کیا کرتا تھا لیکن اب میں نے اس کے اوپر فیس کیم صرف اپنا ریکارڈ کیا ہے اور یہ دوسرا ساو فیر ہے بینڈی کیم اور بینڈی کیم کا ایک تو ایڈوانٹیج مجھے یہ ہے کہ اس میں جو ماوس ہے وہ ذرا یالو کلر میں ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جو کلکس ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی پتا چل جاتی ہیں کہ کون سی کلک ہے اور ساتھ ساتھ بٹن کون سے پریس کر رہا ہوں کی بورٹ سے ان کا بھی شو ہو جاتا ہے تو آج جو ہم نے کلاس ہے وہ کلاس میں سیکھنا ہے کہ آڈیو سنکرونائز کیسے ہوتی ہے تو میں ان سب کو ایک دفعہ ڈیلیل کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ آپ کو وہ بھی بتا رہا ہے سب سے پہلے تو میں لیا تو اپنی او بی ایس کی آڈیو اور آڈیو اور ویڈیو دونوں یہ آگی میرا او بی ایس اور یہ میرا آگا جی بینڈی کیم اور بینڈی کیم میں مجھے ایک ایڈوانٹی چور بھی ہے کہ اس میں آڈیو جو ہے وہ وی فارم میں الگ سے مجھے کیپچر ہوئی مل جاتی ہے تو یہ کلاس 11 کی جو وی فارم ہے اس کو میں یہاں پر ڈرائگ انڈ ڈراب کرتا ہوں اور او بی ایس کو میں فی الحال ادھر سائٹ پہ لے آتا ہوں اور اس کو ہم دیکھیں تو ابھی میں پریس کرنے لگا ہوں جی کیپورڈ سے جو بٹن پریس کروں گا وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا جی جی اپ ایرو کی اچھا یہ اپ ایرو کی ہم پہلے فرائم پر آگے اور ڈاؤن ایرو کی سے ہم بلکل آخری فرائم پر آگے تو اس میں ابھی میں آپ کو فی الحال اپنا ڈیسٹاپ اس کی آڈیو سناتا ہوں ڈیسٹاپ میں آڈیو آن کرتا ہوں اور اپنا مائک میوٹ کرتا ہوں جو پرائیٹ کیا سے کرائیں گے یہ آپ نے وہ کلیپ سیکھ کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے ایفیکٹ انڈرول میں اچھا ایفیکٹ انڈرول کو تھوڑا سا ایدھر کار رہتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا نیچے گار رہتا ہوں یہاں پر ایسٹی اچھا اپیسٹی کیا اور دیا ہے جی لیکن جیسے ہم نے ایک ہی فرائم کی رلیے کیا تھا تو یہ بلکل سیم ہوئی جی تو آپ نے آڈیو سنی ہے اور آپ میں تھوڑا سا آپ کو محسوس ہوا ہوگا ایکو تو لیکن مجھے جو یہ جو بینڈی کیم نے ایم پی تھری میں ریکارڈ کیا ہے تو اس کو مجھے نہیں ضرورت اور میں اس کو کر دیتا ہوں ان لنک ان لنک کر کے اس کو میں کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اور اب اس کو میں اس کے ساتھ پھلا دیتا ہوں اور اب میں آتا ہوں جی پہلے فرائم پر اپ ایرو کی اور یہ آپ نے دھیان کرنا ہے کہ بعض دفعہ جب کلیپ اٹھا کے رکھتے ہیں تو تھوڑا بہت ایک فرائم کا فرق پڑ سکتا ہے تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ یہ آپ کا بلکل برابر ہونا چاہیے اور یہ جو بھی ایگو آ رہی تھی اور میں نے تو ابھی یہاں سے آڈیو اٹھانی ہے یہ میرے او بی ایس کی آڈیو ہے تو اس کو میں اٹھا کے ادھر لے آتا ہوں اور اس کو تھوڑا ایسے اوپر کر لیتا ہوں تو یہ او بی ایس والا جو کیمرہ ہے اس کو میں نے یہاں پہ رکھ لیا ہے اور اب میں اپنا مائک میوٹ کرتا ہوں اور مائک میوٹ کر کے ڈسٹ اپ کی آڈیو گو آن کرتا ہوں پریمیر پرو کی کلاس نمبر ہے جی جی تو آپ نے سنا ہے کہ دیکھئے آڈیو اور ویڈیو میں فرق آ رہا ہے یعنی جو او بی ایس کی آڈیو ہے اور بینڈی کیم کی آڈیو ان دونوں میں فرق آ رہا ہے تو آپ یہ فرق ہم کیسے ٹھیک کرتے ہیں ہم نے ان کو ایسے سیلیک کرنا ہے سیلیک کر کے ہم نے جسٹ یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کو کر دینا ہے سنکھرونائز اور یہ سنکھرونائز جیسے ہی کرتے ہیں آپ کے پاس شاید یہاں پر کچھ اور اپشن آئیں لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے اس کو آڈیو پہ کرنی اور آڈیو پہ کرنے کے بعد یہ وان ٹو اور مکس ٹاؤن آپ نے اس کو وان پر ہی رہنے دینا ہے اور اس کو سمپل اوکے کر دینا ہے اور یہ پہلے انیلائز کرے گا جی تو یہ انیلائز ہو چکا ہے اور اب ہم سنتے ہیں کہ کیا ہماری آڈیو اور ویڈیو میں فرق ہے یعنی اور میں ڈسٹ آپ یا آڈیو آن کرنے لگا ایڈاپٹی میر پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری کی کلاس نمبر گیا رہا ہے اور آج جی تو آپ نے دیکھا کہ ہماری جو آڈیا ہے بلکل آپس میں میچ ہو چکی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا اس میں تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کرنی ہے تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کیا ہوگا کہ اب یہ دیکھئے جہاں پر مجھے ضرورت ہے اپنا فیس کیم فل سکرین کرنے کے لیے تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کنٹرول بھی ہم پریس کرتے ہیں تو ایک کٹ لگ جاتا ہے لیکن ابھی ہم نے کنٹرول بھی کی مدد سے نہیں کرنا ہم نے کرنا ہے جی صرف ریزر ٹول کی مدد سے ریزر یہاں پر یہ ٹول ہے ریزر جیسے بلیڈ ہوتا ہے شارٹ کٹ کی اس کی سی ہے اور یہ دیکھئے اس طریقے کے ساتھ ہر اس کو ہم پریکٹیکل کرتے ہیں اور پریکٹیکل کرنے کے بعد ابھی میں نے اپنا ڈیسٹ آب بھی ہے اس کی آرڈیو بند کی ہوئی ہے اور اب میں ایک دفعہ دوبارہ سنتا ہوں گی جی یہ بالکل ٹھیک ہے آرڈیو سنکرونائز کا کام یہاں پر ہتم ہو چکا ہے اب یہ جتنے بھی آگے ویڈیو فوٹیج ہے یہ سارا کا سارا آبس میں سنکرونائز ہو چکا ہے آج آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ میں اپنی ویڈیو کیسے بناتا ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پر سٹارٹنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر اگر آپ گوھر کریں تو یہ دیکھئے یہ میرا جو فیس کیم میں جو میرا منیٹر ہے اس کے میری ریزولوشن آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ریزولوشن ہے اس میں آتا ہوں جی دسپلی سیٹنگ میں اور دسپلی سیٹنگ میں آنے کے بعد کہ دیکھئے جو میری منیٹر ہے جو اس کی ریزولوشن ہے چودہ چالیس بائی نو سو تو یہ میں فل سکرین ریکارٹ کر رہا ہوتا ہوں تو یہ چودہ چالیس بائی نو سو ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن میں نے اس کو بعد میں ایچ ٹی پہ کنورٹ کرتا ہوں تو میں آتا ہوں جی پریمیر میں اور پریمیر میں آنے کے بعد اس کو آپ یہ والے جو بارڈر آپ کو ادھر نظر آ رہے ہیں ان کو ہم فکس کر دیں یہ والے جو ہم بھی یہ دیکھئے تو یہاں پر یہ دیکھئے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا رائٹ کلک کر کے اس کو کر دوں گا سکیل ٹو فرائم سائز یہ دیکھئے سکیل ٹو فرائم سائز ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر یہ اور یہ یہ تو فل سکرین ہو چکا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی اس کا بلیک بارڈر موجود ہے تو اس کو فکس میں کیسے کروں گا تو میں اس کو آئی بال اس کا آف کرتا ہوں اور میں جو بینڈی کیم ہے اس کی یہ بھی سلیکٹ ہوا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی اس کے لیے سکیل ٹو فرائم سائز مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے پہلے اس طرح تھا کیونکہ وہ کٹھا سلیکٹ ہوا تھا تو وہ بھی سکیل ٹو فرائم سائز ہو گیا پہلے میرا بینڈی کیم اس طرح تھا یعنی بینڈی کیم میں جو میں نے کیپچر کیا تھا وہ اس ٹائپ کا تھا اچھا یہاں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کو اس کو میں پہلے ادھر لے آتا ہوں یہاں پر اور اب آپ کو دکھاتا ہوں ایک طریقہ تو یہ ہے میں اس کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھئے یہاں پر یہ جو ٹاسک بار ہوتا ہے وہ بھی مجھے شو ہو رہا ہے اور اوپر والے جس کے منیو ہیں وہ بھی شو ہو رہا ہے اگر تو میں اس کو ایسے ہی فل سکرین کرتا ہوں یعنی اس کا سکیل بڑھاتا ہوں تو سکیل بڑھنے سے کیا ہوا سکیل تو اس کا ہو گیا فل سکرین لیکن جہاں پر جو نیچے ٹاسک بار تھا وہ بھی غائب ہو گیا اور باقی جو اوپر والے جو اس کا منیو تھا وہ بھی غائب ہو گیا تو میں اس کو انڈو کرتا ہوں اور اگر میں ایسے سکیل جیسے میں نے پہلے ڈرائی کر کے سکیل بڑھایا تھا تو یہ دیکھئے یہ چاروں سائیڈوں سے برابر ہو رہا تھا لیکن اب مجھے صرف یہ جو سنٹر والی لائن ہے اس کو سکیل کرنا ہے تو میں نے اس کا جو یونی فارم سکیل ہے اس کو انچیک کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا بڑھانا ہے ایسے بڑھا سکتے ہیں کلک کر کے اور یہ ایک سو گیار اگر کروں گا تو یہ بلکل پرفیکٹ سائز آگیا تو یہ دیکھیں ایک سو گیارہ کیا تو یہ بلکل پرفیکٹ سائز آگیا یہ دیکھیں نیچے بھی آپ کو سارا نظر آ رہا ہے یہ والا اور اوپر سے بھی آپ کو سارا جو اس کے منیو ہیں وہ سارے نظر آ رہے ہیں یہ والے یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں نے جو اپنا فیس کیم ہے اس کو ڈسپلی کرنا ہے تو اس کو یہ میں نے آئی پال آن کر لیا ہے اور اب جتنا مجھے ضرورت ہوگا اب یہاں پہ بھی دیکھئے تو یہ دیکھئے ابھی یہاں پر اور یہاں پر یہ بارڈرز نظر آ رہے ہیں اچھا ایک تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو کرتے ہیں جی ڈبل کلک اور ڈبل کلک کر کے اس کو ان لارج کر دیتے ہیں ایک طریقہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں اس کو ان لارج ایسے بھی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو کر دوں یہاں پر میں نے چیک لگایا اور اس کو سیم وہی ایک سو گیا نہ کر دیا اب یہ دیکھئے یہ میرا ہو چکا ہے جی کمپلیٹ یعنی فل سکرین ہو چکا ہے اچھا اب مجھے آڈیو صرف ایک ضرورت ہے تو میں اس آڈیو کو جو او بی ایس کی آڈیو اس کو میں کرتا ہوں ان لنک اور ان لنک ہو گیا جی یہ والا اور اب جتنا مجھے ضرورت ہوتا ہے میں وہاں پر اب ایک کٹ لگاؤں گا جتنا مجھے فل سکرین دکھانا ہے یعنی یہاں تک دکھانا ہے تو میں اتنا ہی یہاں پر ایک کٹ لگاؤں گا اور کٹ پہلے میں نے بتایا تھا کنٹرول بھی لیکن یہاں پر آپ ریزر ٹول اور اس کی شارٹ کٹ کی سی ہے جیسے ریزر ہوتا ہے بلیٹ اس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو میں تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھئے یہ فل سکرین ہے اور فل سکرین کے بعد مجھے جہاں جہاں پر فیس کیم بھی ضرورت پڑے گی میں اس کو بل فرض میں اس کو ایسے کرتا ہوں ڈبل کلیک اور اس کو میں ایسے لے جاتا ہوں اور اب یہ دیکھئے یہ چونکہ یہاں پر انچیک ہوا ہوا تھا یہ والا باکس اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے بھی مجھے کرنا کر لو لیکن اگر آپ شفٹ پریس کرتے ہیں تو آپ کی چاروں سائٹیں ایک سائٹ سے برابر ہوں گی پھر آپ نے فیس کیم جدر بھی آپ نے رکھنا چاہتے ہیں یعنی جدر مجھے ضرورت ہوتی ہے میں وہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور اگر اس کو جتنا جہاں جہاں تک مجھے ضرورت ہوتی ہے جیسے میں نے یہ کٹ لگا دیا یہ کٹ لگا دیا اب اتنا مجھے نہیں چاہیے اگر فیس کیم مجھے فل ویڈیو میں نہیں دینا تو جہاں جہاں تک مجھے نہیں ضرورت اب یہ دیکھیں یہ صرف ڈیسٹ ٹاپی پلے ہوگا یہاں پر اور یہاں پر اگر میں آتا ہوں تو جبارہ فیس کیم ہو جائے گا اور اس کو میں ڈیزولف کرنے کے لیے میں کر دیتا ہوں کنٹرول ڈی یعنی میں نے اس کو سلیک کیا اور میں ابلے کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں کلپ کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں یہ سلیک کیا اور یہاں پر اس میں کنٹرول ڈی لگا دیا کنٹرول ڈی سے کیا ہوا کہ یہ جو میرا اچانک جو آنے والا ہوگا وہ ایسے ڈیزولف میں آئے گا آگی کلاس میں ہم نے آڈیو سنکرونائز وہ کیسے ہوتا ہے وہ سیکھ لیا ہے اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو اپنی آڈیو زیادہ اچھی کرنے کے لیے موبائل میں بھی کرتے ہیں یعنی ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور اگر تو آپ آڈیو ایک الگ موبائل میں کرتے ہیں پھر آپ وہ آڈیو یہاں پر امپورٹ کریں پھر ویڈیو اور آڈیو چونکہ یہاں پر بھی ارکارڈ ہو رہی ہوتی ہے او بی ایس میں یا کسی میں بھی بینڈی کیم میں بھی تو اس طریقے کے ساتھ ہم ملٹیپل طریقے سے آڈیو کو اپنی سنکرونائز کر لیتے ہیں